موسیقی 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 خیر اس کہانی کو چھوڑی آج میں آپ کو سناؤں گا جنابِ دعوت کی کہانی تو آج سے کئی ہزاروں سال پہلے خدا نے آسمان سے نبی کو نازل کیا نام تھا چلابِ دعوت خدا نے انہیں کچھ ایسے بھی موجزات عطا کیے تھے جو کسی نبی کو عطا نہ کی ایک پہلا موجزہ کہ ان کی آواز بہت میٹھی تھی وہ جب بھی اپنی کتاب زبور کی تلاوت کرتے تو تمام پہاڑ ان کے ساتھ گنگنانے لگتے اور تمام چڑیا بھی آ جاتی اور اتنا ہی نہیں آج گیارہ رمضان کے دن ہی ان پر اپنا زبور نازل ہوئی کہ جو آسمانی کتابوں میں سے وہ آسمانی کتابوں کی چار کتابوں سے ایک کتاب ہے ایک اور موجزہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لہا آتے ہی موم بن جاتا تھا سبحان اللہ اب کچھ یوں تھا کہ ان سے وہ زرہ بناتے تھے ان سے پہلے بھی زرائیں ہوتی تھی مگر پہلے جو زرہ ہوتی تھی وہ لوہی کی تو ہوتی تھی مگر کھلی بھی ہوتی تھی اور ساتھی ساتھ وہ زرہ بہت بھاری ہوتی تھی کہ جسے پہننے کے بعد جو سپاہی ہوتا تھا وہ خود کو جنگ میں شریک کرنے سے زیادہ در ناممکن سمجھتا تھا کہ میں جنگ میں شریک نہ ہوں کیونکہ وہ اسے سوال نہیں پاتا تھا تو ان کے ہاتھ میں آتا تو لوہا موم ہو جاتا تو انہوں نے کڑوں اور زنجیروں سے بہت امدہ اور ہلکی زرہ بنائی جنہیں پہن کر سپاہی چنگ میں حصہ بھی لیتا اور صرف حصہ ہی نہیں لیتا ان زرہوں کو آرام سے سوال بھی لیتا وہ زرہ زیادہ بھاری بھی نہیں ہوتی تھی ایک پوچھا یہ تھا کہ انہیں بہت اچھا علمتہ کیا تھا یہ انصاف بھی بہت اچھا کرتے تھے تو ایک دن یہ اپنی عبادت گاہ بے رات کا وقت تھا انہوں نے اپنے عبادت کر رہے تھے خلا کی اتنے بہی دو لوگ دیوار پھلانگ کی آئے ان کے گھر کی پتہ چلا وہ دونوں پھائی ہے اب چنابے داؤد پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں آئے ہیں اندر آئے کہنے لگے چنابے داؤد ہم دونوں آپس میں پھائی ہے اور ساتھی ساتھ پہلے چھوٹے نے کہا ایک نے کہا کہ جنابے داؤد میرے پاس کم دمی تھیں اس کے پاس زیادہ دمی آئے اس نے کہا تمہارے پاس تو ایک دمی ہے تم اپنا میری جب دمی غاز چلنے جاتی ہیں تو تم اپنی دمی کو بھی بیز دو میں نے کچھ تین بیج دیا پھر کچھ دریوں بات کہنے رہ جاتا تیہ پہنے لگا کہ یہ میری دمی ہے یہ میری دمی ہے اب یہ مجھ کو تو زیادہ تنگ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ میری دمی ہے اب انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو غلط بات ہے دوسرا کہنے لگا جناب دعوت آپ نے میری بات تو سنے ہی نہیں اب نبی تھے سائب علم تھے سمجھ گئے کہ خدا کا ایک امتحان ہے جو خدا نے بھیجا ہے ان کے لیے فوراں مسلح پہ گرے اور جا کے خدا سے بغفرت کرنے لگے اب جناب دعوت کی جو قوم تھی وہ قوم تھی کہ جو قوم نہائی تھی مغرور قوم بن گئی کیسے کہ اس قوم پہ خدا نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا منع فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو کچھ دن دنوں نے سبر کی جب ان کی سبر تھوڑی ختم ہونا شروع ہوئی تو ایک دن شیطان نے ایک انسان کا روب دھارا اور آکے کہنے لگا تمہیں کام کیوں نہیں کرتے تم لوگ جبے کو چال بچھاؤ اور اتوار کو جال کو نکال لو اس طرح بات بھی پوری ہو جائے گی کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہ نکالو اور تمہارے پاس مچھلیاں بھی آ جائے گی تو اس شخص نے پہلے تو عمل کیا اس نے کہا ہاں یار یہ تو بہت فائدبت ہے پھر اس کے بعد اس سے باقیوں میں بھی اس بار علم کو باتا سب کہنے لگا بہکانے لگا کہ یار ایسے کرو ایسے کرو تو سب نے بھی یہ ٹرائے کرنے شروع کیا اور وہ زالہ لوگ کیا کرتے جنبے کو چھوٹے چھوٹے سراغ بناتے گڑے کرتے ان کے اندر جال بچھاتے اور پھر اس کے بات اتوار کے دل آکے دیکھتے تو اچھی خاصی بچھلیاں ان کے شکار میں آ جاتی انہیں مدی سے پکا کے مون کے کھاتے تھے تو ایک دن وہ کر ہی رہی تھے کہ جناب دعوت نے دیکھا تو بنا کرنے لگے کہ نہیں کرو انہوں نے سنی رہی تو اس طرح دو گروہ بن گئے ایک گروہ جو صاحب عباد تھا جو اس بات کو مانتا تھا اور ایک وہ گروہ جو اس طرح مچھلیاں پکڑتا تھا تو جناب دعوت سے خدا نے کہا کہ اے دعوت تمہیں ایک دیوار بناؤ ایک جانب وہ لوگ رکھو کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایک جانب وہ لوگ رکھو کہ جو باپ کو نہیں بان رہے اب ساری رات جو وہ لوگ تھے جو ایمان والے نہیں تھے جو لوگ بچھلیاں پکڑتے تھے وہ لوگ مزاک اڑاتے رہے دیکھتے ہیں کیا آزاب نازل ہوگا اگلی صبح بول تب آپ لوگ جو صاحبیں ایمان تھے وہ اٹھے انہوں نے دیکھا کہ اب کوئی آواز نہیں آ رہی محسوس کیا تو فوراں جا کے دیکھا دیکھنے لگے تو دیکھا کہ سب بندر بن چکے ہیں اور بندر والی حرکتیں کر رہے ہیں تو ان میں کچھ ان کے رشتہ دار بھی تھے تو ان کے کپڑے دیکھ کے ان لوگ نے انہیں پہچانا تو اب سب لوگ گریے میں چلے گئے ایمان والے بھی کہ خدا آبے باف کر دے مگر اب خدا کا عذاب آتا ہے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا کچھ ہی دیروں میں وہ لوگ بندروں کی حرکتیں کرتے تھے ان تک خضا نہیں پہنچ رہی تھی تو اس طرح وہ لوگ فندار ہو گئے تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ خدا کی ہمیں وفاداری کرنی چاہیے خدا سے اور جو حکم نے آپ کو ہمیں اس حکم میں عمل کرنا چاہیے اے شکمات ماشاءاللہ بہت زبردست آج آپ نے ہمیں سنائے داہود علیہ السلام کا قصہ اور اس طرح بہت سارے پرغامران دین کا ہمیں موٹیویشنل میسیج انہوں نے خود جو جو ان کے ساتھ واقع گزرے ہیں اللہ نے ان کو کچھ ہم لوگ ابھی دور میں کہتے ہیں نا عزمائشیں ابھی آپ نے دیکھا کرونا آیا تھا تو یہ ایک عزمائش تھی ہم پر اور اس وقت ان پر بھی بہت سریعہ عزمائشیں اترتی تھی حضرت عیوب علیہ السلام کے جسم پہ پورے کیڑے وغیرہ ہو گئے تھے ان کو بیماری تھی جو میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کہوں گی لیکن اس طرح بہت کچھ ہوا پتھروں کی بارش ہوئی خدا نے عزمائشیں بھی دی اور لوگوں کو بتایا بھی جسے غضب بھی اللہ کا آیا جب وہ پیغمبر تھک گئے نہیں سنا تو پھر انہوں نے ہاتھوں اٹھا کے ان کے لئے بدعا کی اور پھر اللہ کا غضب آیا اور اسی طرح ہم لوگوں کے اوپر بھی بہت سارے ایسے ڈیزاسٹرز آتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ اللہ ہم ہر طرح ہمیں بتا رہا ہے کہ سپر پاور صرف میرے رب کی ذات ہے انسان کی کوئی اوقات نہیں اللہ پک ہم سب کو بچائیں اچھا جی بچوں کی روزہ کشائی کی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں اور جی اسلام علیکم کیا عنام ہے محمد شہازیب محمد شہازیب حافظ قرآن ہے یہ حافظ قرآن ہے نا نہیں ابھی کر رہے ہیں حفظ کر رہے ہیں اچھا یہ حفظ کر رہے ہیں اچھی بات ہے ہو جاؤ گے حافظ قرآن شہازیب اچھا جی ناتے بھی سنتے یا پڑھتے ہیں کبھی یہ پڑھی تو نہیں ہے کبھی پڑھی نہیں ہے ماشاءاللہ خوش رکھیں اچھا پیارے انداز میں اس نے محمد باندھا ہوئے آپ کا نام کیا گڑیا سماہیل سماہیل اس کا نام مطلب کیا ہے سماہیل جس کی اللہ سنے جس کی اللہ سنے بڑا پیارا نام ہے سماہیل اچھا جی آج آپ نے روزہ رکھا ماشاءاللہ زبردست اور آپ نے بھی کہا رکھا سہری سہری بڑا اکل من بچہ ہوئی اس سے نہیں ہمیں پوچھ سکتے یہ ہمیں پسا دے گا فوراں اس نے رکھا سہری میں تو ہم لوگ ان بچوں کے ساتھ انشاءاللہ روزہ بھی کھولیں گے اور گفتگو بھی ہمارے ساتھ کیونکہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھیں گے اور بچوں کو ضرور آپ دسترخوان پہ بٹھایا کریں اور بیٹا کوئی بات کرنا چاہیں گے آپ کو کچھ بات کرنا بچے زیادہ نا وہ کیمرے کے پاس اتنی ہیں یہ زیادہ گفتگو نہیں کرتے بڑی بہن ہے آپ کی کوئی آپ کے بڑے بھائیں ہیں لڑائی ہوتی ہیں نہ جھوٹ نہیں بولنا اللہ توبہ توبہ دیکھنا ان کو اتنا گناہ ملے گا لڑتے ہیں واج روزہ میں بھی بول لے ابھی جھوٹ بول دیتے ہیں روزہ ٹوڑی جاتا کیا فائدہ روزہ رکھ لے گا سہری کا فائدہ بھی نہیں ہوتی سج بولا ہے سینہ جھوٹ تھوڑی بولا ابھی آپ نے بولا ہے سج بولا تبھی تو سج بولا نہیں نہیں ہم نہیں رکھ لڑتے یہ واج کی چٹپٹی باتیں سنتے رہیں گے اس نے فورا ایسی باتیں پکڑ لیتے ہیں میرا اور سیگمنٹس یہیں پر ختم ہو جائیں گے روزہ کشہ ہی کہیے سیگمنٹ یہاں پر اختتام پہنچتا ہے اور میں ساتھ میں بات کروں گی مفتی صاحب سے کہ بچے جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی حضرت دعود علیہ السلام کی اور واقعی میں بہت ساری جس طرح ابھی مغفرت کی بات کر رہے ہیں اور اللہ پاک ہمیں ان عذابوں سے بچائے جسے اللہ پاک کی ازمائش میں ہم مبتلا ہو جائے ایسی کون کون سے ایسے عذاب ہیں جس پہ ہم سمجھتے کہ ہمارے پر آ سکتے ہیں ہمارے جو کرنا میں ملاوٹ ہیں ہسپٹرنز میں جاؤ تو داندلی دوائیوں میں ملاوٹ کھانے پینے میں دودھ میں اوپر سے نیچے تک ہم گناہوں میں جکڑے میں مفتی صاحب جی ہاں بالکل یہ جیسے ابھی حضرت دعود علیہ نبی علیہ السلام کا پورا قصہ سنایا ہے اور جس طرح حضرت دعود علیہ نبی علیہ السلام کی قوم اور دگر انبیاء علیہ السلام کی جو اقوام تھی جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانییں کی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کہ وہ کام جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی تھی انہوں نے وہ کام کیے تو اللہ تبارک و تعالی نے پوری پوری قوم کو جو ہے صفحہ حسی سے مٹا دیا اور کس طرح یہ واقعہ آپ نے سنا کہ اس میں نبی علیہ السلام نبی کی جو نافرمانی کی گئی حضرت دعود علیہ السلام کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور انہیں اللہ تعالیٰ نے بندر کی شکل بنا دیا تو یہاں پہ میں یہ ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بعض لوگ یہ خیال لے کر آتے ہیں اور ان کا یہ تصور ہے ان کا یہ ذہن ہے کہ جو اس وقت روح زمین پر بندر موجود ہیں یہ بندر وہی لوگ ہیں جن کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے تبدیل فرما دیں یہ بندر بھی انہی کی قسم ہے تو یاد رکھیے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے وہ جو حضرت دعود علیہ السلام کے جو نافرمان لوگ تھے جن کی شکلیں اللہ تعالیٰ نے بگاڑ کر انہیں بندر کی شکل میں کر دیا تھا وہ تین دن تک زندہ رہے تھے اور اس کے بعد وہ روح زمین پر جو ہے وہ نہیں موجود تھے اور سارے کے سارے ختم ہو گئے تھے اب یہ جو بندر اس وقت موجود ہیں یہ بندر ایک نئی مخلوق اللہ تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پیہ پچھلی جتنی بھی امت ہی تھیں انہوں نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیے کی تو اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابات ان پر نازل فرمائے کبھی اللہ تعالیٰ نے طفان کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ نے ٹڈیوں کی شکل میں ان پر عذاب نازل فرمایا کبھی اللہ تعالیٰ نے جوہوں کی شکل میں اللہ ان پر عذاب نازل فرمایا کبھی خون کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا کبھی ان پر طفان آ جائے کرتا تھا اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا لیکن یہ جتنے بھی عذابات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی اقوام پر نازل کیے تھے لیکن امت محمد پر اللہ تعالیٰ ان عذابات کو نازل نہیں فرمائے گا کسی کی شکلیں تبدیل نہیں ہوں گی کسی کو اللہ تعالیٰ زمین میں نہیں دھنسائے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے امتی سے محبت فرماتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت موجود ہے سید احمد حسن اور ماشاء اللہ شاہ مدینہ ڈف کے اوپر کیسے ہو سید محمد حسن اللہ کے شکر آپ سنویں بسم اللہ کریں سنائیں ہمیں بھائی شاہ مدینہ شاہ مدینہ توبہ کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس وقت مهمود ہے شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تیرے لیے ہی محفل سجی ہے خوشبو بسالی سارے نبی تیرے دل کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ سید احمد حسن ماشاء اللہ میرا دل کرتا آپ روز آنا ہوں اتنا اچھا آپ نے پڑھا اچھے جی بات کریں گے کیونکہ عبادت نمزان کی سپیشل ٹرانسپیشن آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ترہا کس سیگمنٹ سے آپ کو ویٹ کیا جائے ہیں کچھ لوگوں کی مجھے کالز آئیں تھی ان کی صحت روزہ رکھنے سے کیونکہ ابھی زیادہ زیادہ گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اب میں نے کہ شگر پیشنٹ جو ہیں وہ مشروبات کو کیسے انٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ شگر والوں کیلئے یہ خاص کہا جاتا ہے کہ وہ جوز فوم میں کچھ نہ لیں یہ بڑا امپورٹنٹ کونسٹن ہے اور اس وقت ساجد بھائی آ چکے ہیں حکیم ساجد صاحب السلام علیکم حکیم ساجد اسلام صاحب اب بہت امپورٹنٹ کیونکہ آپ نے شگر کی تو ویسی وارنٹی دی بھی ہے لیکن یہ سوال بتائیں کتنا امپورٹنٹ ہے کے نہیں جی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں سب سے پہلے ہر مریض کے لیے بھی اور شگر کے پیشنٹ کے لیے بھی آج میں شگر کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا بانجمن کے متعلق بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو اللہ تبارک اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ پاک جو مریض ہیں ان کو شفاہ تا فرما دے اور اے اللہ پاک جن کو اولاد نہیں ہے جن کے پاس اولادیں نہیں ہیں نورینہ نہیں ہیں یا اولاد نہیں ہیں یا جن کے پاس بیٹیاں نہیں ہیں اللہ پاک سب کی خواہشوں کو پورا فرما دے اور اللہ ہی ہے جس کو چاہے بیٹیاں تا فرما دے اور جس کو چاہے بیٹیاں تا فرما دے تو شگر کی بات یہ ہو رہی تھی کہ شگر کا موضوع ہمارا چلتے ہوئے آ رہا ہے پچھلے پروگراموں سے کہ شگر میں ہم قدرتی مشروبات لے سکتے ہیں قدرتی مشروبات لینا منہ نہیں ہے بہت سے لوگوں اس غلط فہمی کے اندر مطلع ہوتے ہیں وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ شگر فروٹ کا جوس لیں گے تو آپ کی شگر بڑھ جائے گی آپ ایک لیمٹ کے اندر جو ہے وہ تربوس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں فروٹ سب کا استعمال کر سکتے ہیں اور بار بار جو میری پچھلے پروگراموں میں ابھی میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ جو بر بر کے آپ اپنے ساتھ تھنڈے پانی کے جگ رکھتے ہیں اور مختلف طرح سے آپ اپنے ساتھ تھنڈے مشروبات رکھتے ہیں افتاری کرتے وقت پانی کا کم از کم استعمال کریں آپ نے دس سے گرم گلاس پانی کے استعمال کرنے میں کرنے ہیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو آپ چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی قدرتی طور پر پانی موجود ہوتا ہے پانی کے جو آپ مثال کے طور کے اوپر جیسے آپ فروٹ کے جوس لے رہے ہیں پانی پی رہے ہیں تو اس فروٹ جوس کو بھی آپ پانی میں ہی کاؤنٹ کریں گے ان کو ملا کے کم از کم بھی آپ آٹھ سے دس گلاس پانی کے استعمال کریں گے جیسے ابھی سب ہی بتا رہی ہیں کہ گرمی چل رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ جو افتار کرنے کے کچھ دیر کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جیسے پانی پینا شروع ہو جاتے ہیں ہر آدھے گھنٹے کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آدھا گلاس ایک گلاس پانی یا جوسز کی شکل میں شگر کے جو مریض ہیں وہ قدرتی جوسز کا استعمال کر سکتے ہیں ان کو بالکل کوئی پابندی نہیں ہے لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں شگر کے مریض کو پابندی نہ ہونے کے باوجود بھی پابندی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مقدار کو لیمٹ میں استعمال کریں اچھا ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چھوٹ دے دی تو اگر میں اکثر پیشنٹ کو دیکھتا ہوں ابھی میرے کزن کی ہی بات چل رہی تھی ابھی جب میں آیا ہوں تو وہ اپنا جو کھیروں کا میں نے مشورہ دیا یا ایک ڈاکٹر نے بھی ان کو دیا وہ کہیں گئے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ میں کھلو کھیرے لے کے آگئے ہوں کہ ابھی وہ کھلو ہی کھا جائیں گے دیکھیں جو بھی آپ نے چیز استعمال کرنے کھیرے کے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کی تضابیت بڑھ جاتی ہے اورے آپ بہر بہت الٹی کہہ دیتے ہیں میں سمجھ بھی نہیں آتی ہے آپ اس میں ٹیسٹ کریں ایک ٹیسٹ کریں شگر کا چلو مریض ہے میں اس کو بڑھتا ہوں کہ آدھا کھلو کھیرہ کھا کے اپنی شگر کو چیک کریں جس کی زبان سفید ہے زبان سفید ہونا کیا ہے کہ تضابیت کی نشانی ہے اندر جرم ہے ایچ پائلری کے مریضوں کے لیے بھی کھیرہ ٹھیک نہیں ہے کھیرہ بہت کم اقدار میں کھایا جاتا ہے آپ کو پتا کھیرہ جو ہے نا وہ گلانے کا کام کرتا ہے اگر آر ایڈی اندر جو ہے وہ آپ کے زخم پائے جاتے ہیں تضابیت ہو رہی ہے آپ کو تو آپ بتائیں کہ وہ تو کاٹے گا نا اس کو مزید چاہ گیا تو تضابیت بڑھے گی میرے اپنے شگر کے جو مریض سب ہی چل رہے ہوتے ہیں میرے مریض ہی مجھے اس چیز کا تجربہ دیتے ہیں کہ کون سی چیز کھانے سے شگر بڑھتی ہے کون سے کھانے سے کم ہوتی ہے شگر کا جیسا کہ اللہ کے فولو کرم سے آپ کو پتا ہی ہے کہ ہمارے پاس منی بیگ گارنٹی کے ساتھ اللہ کے حکم سے میں شگر کا علاج کر رہا ہوں جو میرے بھائی دینس ایش ڈی کے اوپر مجھے دیکھ رہے ہیں جن کو معلوم نہیں تھا میرے سکرین کے اوپر چلنے والے تینوں نمبر کے اوپر میرے ورڈ سپ موجود ہوتے ہیں اور جیسے پچھلی دفعہ میں نے سبی کے پروگرام میں کہا تھا کہ مجھے آپ کال کر سکتے ہیں اور مجھے بہت سی سبی کال آئی ہیں کیونکہ آپ کے پروگرام میں میں ہر کسی کا جواب تو نہیں دے سکتا جنوں نے مجھ سے میڈیسن نہیں بھی منگوانی سب کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے کہ ہم یہ جو پروگرام کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہوا میں مقصد جو یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ایک عبادت میں لیتے ہیں جیسے عبادت رمضان کے نام سے پروگرام بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں گے کہ ہم اپنے اس پروگرام کے اوپر تقریبا ہر بیماری کے بارے میں انشاءاللہ رمضان کے اندر ہی ڈسکس کرتے ہیں لیکن میرے برا امپورٹنٹ سوال ہے اس کا مجھے دی کہ شگر پریشنٹ میں آپ مجھے اکثر میں نے سنائے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ڈرنکس نہ پیئے شربت نہ پیئے کسی بھی فروٹ کا جوس نہ پی سبھی بلکل گلت ہے گلت ہے میں بلکل فرنگی طب کے اوپر کام نہیں کر رہا میں طبعہ نبی کے اوپر کام کر رہا ہوں میں جو ہے جو کام کر رہا ہوں وہ طبعہ یونانی طبعہ جدید قدرتی جڑی بوٹیوں کے اوپر کیمیکلز تو میں بے اولاد کا جیسے آج میں نے ذکر کر دیا میں تو بے اولاد لوگوں کو بھی بولتا ہوں کہ اپنی نیند کو پورا کرو اپنے کھانے پینے کا دیان رکھو تناؤں سے دور رہو اپنے آپ کو ریلیکس رکھو اور آپ اپنے مشروب قدرتی چیزوں کے مشروبات کا ہر شخص کو کوئی بھی بیمار ہے فالسے کا شربت پی سکتا ہے خربوزے کا پی سکتا ہے دیکھیں شربت میں بتاؤں سبھی جیسے ملک شیک لے سکتا ہے گریٹ فروٹ کا جوس لے سکتا ہے فالسے کا بہت کم مقدار کے اندر لے سکتا ہے فروٹ سارے استعمال کر سکتا ہے آرو کا بھی آرو کا بھی لے سکتا ہے چیکو کا بھی لے سکتا ہے خجور کا بھی لے سکتا ہے اچھا خجور تو شکر پیشنٹ کو لیے ویسے ہی منع نہیں ہے آپ بجھنے لگ گئے جی میرے پاس کافی کالیں ابھی بات ساجد بھائی کو کرنے تو دے ان کو بچھا رہا مجھ سے آپ بات بھی یہاں پہ بھی کریں اور آج ہو ستا ہے ہم آپ کی کال نہ لے میں آپ اس پہ مس کال ضرور دیں مجھے میرے نمبر کے اوپر کال کے اوپر آپ مس کال دیں مجھے ٹیم بہت کم مل ہے اس لیے میں سپیر سے آپ سے بات کروں آئی اللہ آپ جو ہے مجھ سے رابطہ کریں گے موبائلز کے اوپر کسی بھی مرض کے اوپر آپ کو رمضان میں کوئی روزے دار کے ساتھ پرابلم ہے روزہ رکھنا چاہتا ہے بماری کے اندر مزلہ ہے انشاءاللہ میں ان کو ایسا ڈائٹ پلان دوں گا جسے وہ روزے رکھ سکتے ہیں ہر روزے دار مریض ہو یا مریض نہ بھی ہو ایک انڈے کا استعمال ضرور کریں اور شگر کے جو مریض ہیں کم از کم ایک انڈے کی سفیدی کو لازم پکڑیں شگر کے اور بلیڈ پریشر کے مریض انڈے کی سفیدی کو اپنی زندگی میں لازمی پکڑیں کیونکہ ان کو کمزوری نہیں ہوگی ایک انڈے کے کھانے سے یا چند چار خجوروں سے کھانے سے آپ سارے دن کے اندر اپنی تباہ نائیوں کو پورا کر سکتے ہیں میں بولتا ہوں جس طرح ہمارے مسلمان بھائی سارے ابھی افطاری کے اندر خجور کو استعمال کریں گے ہر بندہ چار خجوروں کو کم از کم ضرور استعمال کریں اپنی سہری کے اندر ایک انڈے کی سفیدی کو استعمال کریں باقی جو چیز آپ کے سامنے ہیں آپ استعمال کریں لیمٹ میں آپ دہی دہی کی لسی کا استعمال کریں چھوٹی لچی کا ضرور استعمال کریں وہ چاہیں تو آپ ویسے چبا کے اوپر سے پانی لے لیں چاہیں تو وہ دہی میں ملا لیں لسی میں ملا لیں مشروبات کا استعمال صبح سہری کے اندر بھی اس لیے ضروری ہے دن کے اندر آپ کو کمی نہ ہو پانی کی ڈی ہائیڈریشن نہ ہو انٹی آکسیڈنٹ ہمارے لیے بہت بہترین اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے جو ہم سبھی لے رہے ہوتے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں اکھروٹ ہے بادام ہے پستہ ہے یعنی کہ ڈرائی فروٹ کی میری بات ہو رہی ہے انجیر کے اندر پایا جاتے ہیں اچھا دو چیزوں کا میں ذکر آج بھی اس میں ضرور کروں گا میتی دانا اور کلونجی میتی دانا اور کلونجی منیمم بھی آپ جتنے مریض ہیں خاص طور پر میں بے اولاد شگر کے مریضوں کے لیے یہ توفہ ایک دے رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ دس دس دانے میتی کے زیادہ نہیں تو دس دانے ایک دن کے اندر آج صبح پانچ دانے میتی کے پانچ دانے جو ہے کلونجی کے صبح اور پانچ پانچ دونوں رات ضرور ایک دن کے اندر دہ دہ دانے استعمال کریں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر احادیث کے اندر اس چیز کا واضح ہے کہ موت کے سوا کلونجی میں ہر مرز کا علاج ہے اور آپ کو مسئلہ یہ ہے بات وہی آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کے اوپر جو حلال چیزیں بھی استعمال کی ہیں نا ان کو بھی لیمٹ میں استعمال کرنا ہے آپ بے اولاد مریضوں کے لیے میں بھروں وہ تباکو نوشی سے دور رہیں وہ بلکل بھی کسی طرح کے بھی کیمیکلز کا استعمال یعنی کہ صبح سے شام تک شگر کے یا کسی بھی مریض کو یا وہ بے اولادی کا کیوں نہ ہو اس کو یہی دیکھنا ہے کہ وہ کیمیکلز کا استعمال نہ کریں کیمیکلز مطلب کیمیکلز سے مراد ہمارے کاربونیٹڈ مشروبات ہم نے جب چاہے پینا ہے اس کے اندر کینڈل وغیرہ کا استعمال نہ کریں آپ گوڑ کا استعمال کریں کیمیکلز صبح سے شام تک آپ کی زندگی میں آرہے ہیں آپ نے ڈبوں کا جوس استعمال کیا کیمیکلز ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں مایونیز وغیرہ یہ وہ آگے پیچھے ہم جو دارے ہوتے ہیں چلو دیکھیں چکنے کی حد تک تو میں کسی کو کسی چیز سے بھی منہ نہیں کر رہا ہوں چکنے کی حد تک تو میں بولتا ہوں کہ اگر شوگر کے مریض ہیں وہ صرف اتنا ایک مریض کو میں نے اجازت دی میں پروگرام میں آنے سے پہلے کچھ وجوہات کی بنا پر جو لیٹ بھی ہوں ان میں میرا مریض بھی تھا وہ پکوڑے سمو سے ٹائٹ کھا رہے ہیں میں نے سبی کے پروگرام کے اندر کہا تھا کہ اگر آپ نے پکوڑے کھانے بھی ہیں وہ آپ سرسوں کے تیل میں اُبا لگے یہ میں نے کلیر کیا تھا اس کے بعد اس کو کیا ہوا اس کے پوں کے اوپر اس کا سوزش ہو رہی ہے اس کے پیڑنی کے اندر بھئی آپ شوگر کے بھی مریض ہیں بلیڈ پیشر کے بھی مریض ہیں تو آپ کم از کم کم استعمال کریں کسی بھی چیز کا اگر آپ کو اجازت دی ہوئی ہے آپ سکنجیبی کا استعمال کر لیں ٹھیک ہے لیمو کی سکنجیبی لے لیں اسی طرح کے جو ہے مسمی کا کننو کا دیکھیں ویٹیمنٹ سی انسان کے لیے کتنا ضروری ہے آپ کے مختلف بماریوں کے خلاف مدافت کا نظام پیدا ہوتا بیسکلی یہ سکنجیبین آپ نے کہی یہی ہی لیے جسے براؤن شگر یوز کریں اور لیمو یوز کریں اسی کی شنجیبین پہلے بنتی تھی گڑ میں ملا کے اس سے کہتے ہیں تشکر آپ جو ہے ہمارے گروں کے اندر ہم اپنے مریضوں کو اپنے پیشنٹ کو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے اپنے خاندانوں کے اندر بھی شگر کے پیشنٹ موجود ہیں ہم ان کو شگر کا کس کا منع کرتے ہیں چینی کا منع کرتے ہیں چاول کا منع کرتے ہیں سفیہ داٹے سے بنی ہوئی تمام چیزیں اور اس کے ساتھ کاربونیٹر مشروبات جس کا میں کیمیکلز کا ذکر کر رہا تھا سبھی آپ کو کیمیکلز وہ چیزیں ہیں جو ہمارے انسانوں نے مختلف طریقوں سے بنا کے آپ کو دی ہوئی ہیں صحیح کہ جیازہ قدرتی چیزوں کا استعمال قدرتی فروٹ موسمی جوس موسمی پھل ان کے جوسز اسی کے ساتھ انڈا تو آپ کو پورے سال ملتا ہے نا انڈے کی سفیدی روزانہ کا روٹین بنالیں دودھ کا ضرور استعمال کریں اکثر مریضوں کو بلیڈ پریشر کے مریض ہیں اور ان کو دودھ سے منع کر دیا جاتا ہے دودھ کسی صورت میں بھی نقصان دے نہیں ہے ملائی ملائی کا چلو اگر آپ چلیں ایک دل کو تسلی کے لیے سب ہم واضح کرتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے میں بھی اس چیز کو سی کرتا ہوں لیکن آپ دیکھیں ایچ ڈی آپ کے لیے بہت ضروری ہے بلیڈ پریشر کے مریض کو ضروری چکنائیاں لازمی چاہیے ہوتی ہیں ضروری چکنائیاں جو ہمارے گٹنے کے اندر موجود ہیں ہماری آنتوں کے اندر موجود ہیں ضروری چکنائیاں جو ہی ہوں گی جو آپ کی برائی چکنائیوں کو جسم سے باہر نکالیں جیسے جگر کے دو ہی کام ہیں جسم کے اندر ہارمونز تبانائیاں دینا اور جسم سے گندے مادے نکالنا دل کے دو ہی کام ہیں ارادی اور غیر ارادی دیتا خشکیاں آپ اپنا میدے کو اور دماغ ترافٹیں دیتا ہے اور اپنا جگر چکنائیاں دیتا ہے تینوں چیزیں جب آپ میدے کو ملتی ہیں تب جا کے آپ میدہ حضم کرتا ہے تینوں چیزوں کا ملاحظ جس کو خات بھی چاہیے مٹی بھی اچھی ہر چیز چاہیے پانی بھی دل صدا خشکیاں صدا لے لیتا ہے اور جگر چکنائیاں اور اسی طرح یہ تینوں چیزیں وہ دماغ اگر بلگم کھا لیتا ہے دیت رابطیں دیتا ہے دل صدا لیتا ہے تو آگے خشکیاں دیتا ہے یعنی اللہ نے ایسا آتولی نظام بنائے ہے کہ دل ارادی میرے ہاتھ ہیل رہے ہیں ارادہ ہے غیر ارادی یہ ہے کہ میرا سانس چل رہا ہے اس کے دوران کے اندر میرا میدہ حضم کر رہا ہے یہ دل اللہ نے ارادی اور غیر ارادی دماغ کے دو کام ہے حکم رسانی پگام رسانی ہاتھ لگایا میں نے دیکھا کہ یہ چیز گرم ہے پگام آیا اور حکم آیا پگام کے بعد سے ہمارے زبان بھی چڑی ہاتھ بھی لے رہے ہیں اور ہم اپنا موقف دماغ سے سو سمجھ کے پراپر بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کی شان ہے اللہ کی بہترین تخلیق انسان میں بولتا ہوں کرونا آیا ہر چیز آئی آپ کے جسم کے اندر ایسا سافٹ ویر ایسا نظام کے بعد بیوہ کوفیاں نہ کرو آنے والے وقت میں آپ کو اس کا معذہ گتنا پڑے گا کھانے کے بعد پانی اس لیے نہ پانی پی ایسے اٹھ کے خالی پیٹ میدے کو ساف کرنے کے لیے خدارہ پانی نہ پی بیماریوں سے آپ پانی پی شروع جنہوں نے کر دی ہے وہ زیادہ بیماریوں میں بولتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ تھے جب انہوں نے خالی پیٹ پانی پی شروع کیا کسی نے ان کو بتایا لیکن جب ان کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے بہت زیادہ کمزور ہو چکے تھے اصحابی کمزوری ہی شگر میں لے کے آتی ہے اصحابی کمزوری آپ کا آٹو امیون سسٹم مردانہ کمزوری بھی اسی ہوتی ہے جب بانچپن پیدا ہوتا ہے اس کا میں آپ کو ذکر کیا تھا سیٹو سٹی رون کے اندر سب میری بہت بائی میری بہت بہن جو بانچپن ہارمون کے پرابلم کے اندر موجود ہیں یہ اتنی کمزوری ہوتی ہے سب آپ سوچ نہیں سکتے ہیں کہ اس شخص کے چہرے کی جھوریاں دیکھ اور اس کو اپنے پتلہ دیکھنے میں نظر آتا اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے اس طرح کی کمزوریاں آتی ہیں لوگ جب میں بات کرتا ہوں ان کو جھٹکا لگتا ہے کہ حکیم صاحب بات کیسے کرتے ہیں میں بتا ہوں چند دن عظمائیں اللہ نے کچھ میرے باتوں کی تصدیق رمضان کے روزے کھولنے سے کردیا رمضان کا روزہ کھولنا ہے تو اس میں ڈریکٹر آپ نے پانی کا زیادہ استعمال خجور لینا ہے سب منا دردے کہ پانی ایک دم میں بہت بڑے عالم کی ملان تارک جمیل صاحب مدنی صاحب روح حفظہ بن رہا ساتھ ان کا چل رہا تھا اللہ کے بندو تم جب روزہ کھل رہا ہوتا تم یہ دور رہو اس تھنڈے ای چلا 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 کے اس پر بوڑے تھے اور میں نے بولا کہ ہم پچھلے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں اور ہماری تصدیق دیکھیں عالموں کی طرف مدنی صاحب جیسے کر رہے ہوتے ہیں ماشاء اللہ اس طرح یعنی کہ خلاف قدرت آپ کچھ بھی کریں گے یعنی کہ ہماری آنکھ بڑھ کری اگر آپ اندر کا ٹمبریچر چیک رہے تو 99 ہے جب یک دم آپ اس کے اوپر ٹھنڈا ماریں گے گرم سرد ہوگا فیٹی لیور ہوگا آپ کیا ہوگا آپ کا پرابلم میں آئے گا اندر تی بڑھے گا فیٹی لیور کب ہوتا ہے لیور فنکشن ٹیسٹ جب ہم کرواتے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں آپ سرد اور گرم ہوئے ہوتے صبح بھی جب اٹھے ہوتے ہیں تو آپ اندر سے پھول ہیٹ ہوتا آپ اپنی وقت کریں سارا کچھ کریں دیکھیں یہ چیزیں جب آپ کریں گے آپ کا قوت مدافت آپ کی بڑے گی یہ وہ قوت مدافت ہے جو آپ کے جسم میں کسی طرح کی جو آپ زہر تک بھی مختلف صورتوں میں استعمال کر رہے ہیں جیسے سلو پائزن ہم یوز کر رہے ہیں جیسے رنگ برنگ ڈرنک استعمال کر رہے ہیں مدنی صاحب یہ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہمارے سلو پائزن ہیں انہوں نے جو غیر مطلب کے ایسی ساشوں کو جنم دے جہاں جو ہمارے خلاف استعمال بھی ہو رہی ہیں ہم انہی کمپنی کو فائدہ دے رہے ہیں ہم وہ ڈرنک استعمال کر رہے ہیں جو ہمارے صحت کے لئے بھی خراب ہے اور ہم ان کو اربوں روپے کا فائدہ بھی دے رہے ہیں ان کا بائی کارڈ کرو اللہ کے بندوں اپنی صحت کے لئے بائی کارڈ کرو قدرتی چیزوں کا استعمال کرو ہم اگر اپنی قدرتی چیزوں کا اللہ تبارک تعالی نے قوت مدافت وہ جسم کے اندر نظام رکھا ہے جو ہمارے جسم کی ایک فوج ہے جب کوئی جسم کے اندر کوئی بھی ادھر ادھر کی غیر طبی حالت ہوتی ہے تو یہ مدافت نظام اس سے لڑتا ہے امیونٹی سسٹم ہمارا اس سے لڑ کے ان بماریوں کو ختم کرتا ہے ان وائرس کو جسم کے اندر سے ختم کرتا ہے جیسے مثال کے طور کے اوپر یہ ہی ہمارا ایک قوت مدافت کا نظام ہے جسم میں آپ کے دوست خلیوں کو تباہ کرے گا بلکہ آپ کے دشمن خلیوں کے خلاف ہی لڑے گا اور دوست خلیوں کو کچھ نہیں بولے گا تو لہٰذا اپنی سیلف میڈیکیشن سے خدارہ بچیں اگر آپ کے کھانے پینے کے بعد اور آپ کے سر میں درد ہو رہا ہوتا ہے افتاری کھولنے کے بعد تو آپ الیچی کا کعوہ بنا کے پیلیں پچھلی دفعہ میں نے کہا تھا الیچی کا پودینے کا سونف کا یہ کعوے بنا کے آپ پیلیں دیکھیں آپ کا نظام کیسے ٹھیک ہوتا ہے آپ کے سامنے کچھ مجھے پیچھ مجھے مجھے پیچھ مارتا ہوں اس لیے کہ جتنے مجھے نمبر کالز آرہی ہوتی ہیں میں ان کو بیچ کا جو مجھے دن کی چھٹی دیتے ہیں تو میں آپ کو ریپلائی دے رہا ہوتا ہوں ساجید اسلام صاحب میرے رمضان ٹرانس میشن میں میرے مورننگ شو میں ہوتا ہے لیکن ابھی ان کے ساتھ میں ان کو سپیشیلی انوائیٹ کیا ہے منجی ہمارے ساتھ ہوں گے وینج ہمارے ساتھ ہوں گے اور جمعے پیر کو بودھ کو جمعے کو یہ میرے ساتھ ہوں گے لیکن ابھی ہم چلتے ہیں کیونکہ ہمارے افتاری کا ٹائم ہوگیا اور دعا بھی ہوگی تو دسترخون کی جانب چلتے لیکن سید زہیب جو ہے قادری صاحب میں محاست موجود ہم نات رسول مقبول سنتے ہیں جی زہیب صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ والے سے کلام بسم اللہ مدینہ سے بلا رہا ہے مدینہ سے بلا رہا ہے مدینہ سے بلا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یا مرزی نہیں جلتی کسی کی یا مجھ سے مدینہ ڈال مدینہ تھام ایسی مدینہ 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 ایسی مدینہ ایسی یا مدینہ مدینہ ہی مدینہ مدینہ یہ چکے سیدہ کے چل رہی گئے زمانہ جتنا لنگر ہارا غیر زمانہ جتنا لنگر ہارا غیر نباسوں کا وہ صدقہ باتتے ہیں نباسوں کا وہ صدقہ باتتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ ہارا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ و بارک و سلم اور دستر خان سب کے گھروں میں لگا ہے اور سب اس وقت جو ہیں دعاوں کے لئے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں گے اور میں یہ چاہوں گی کہ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں ماہ رمضان و مبارک کے صدقے میں قبول فرمائے اور میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گی بسم اللہ کر کے آپ ہمارے پاس پانچ یا چار منٹ رہ گئے ہیں بس چار منٹ ہے مفتی صاحب بسم اللہ کریں الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ آلہ و صحابہ و بارک و سلم یا الہہ العالمین یا رب العالمین یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حنان یا منان مولا کریم ہمارا آج کا روزہ رکھنا اپنی بارگئے علی میں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام زندگی کے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما مولا کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق ادا فرما گناہوں سے بچنے کی توفیق منحمت فرما اے اللہ پانچ وقتی نماز پڑھنا ہمارے لئے آسان بنا روزانہ تلاوت قرآن کا ہمیں شوق ادا فرما مولا کریم ہمیں نیک عامال کرنے کی توفیق ادا فرما اے اللہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے مولا کریم ان مبارک سعاتوں میں تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ تمام خطاؤں کو معاف فرما دیں اے اللہ ہماری حتمی بخشش و مقفت فرما دیں اے اللہ اس وقت نا جانے کس میں ایسے امراض میں گرے ہوئے لوگ دعاوں میں شریک ہوں گے اے اللہ تمام بیماروں کی لاج رکھ لیں اے اللہ اس مبارک گھڑیوں میں تمام مریضوں کو شفایابی ادا فرما دیں اے اللہ تمام کو صحت و تندروسی ادا فرما دیں پریشان حالوں کی پریشانی و قدور فرما دیں اے اللہ مشکلات میں گرے ہوئے لوگوں کی مشکلات کو آسان فرما دی مولا مکروزوں کو بارک کرد سے نجات عطا فرما دی بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دی اے اللہ محتاجی والی زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما اے اللہ ہمارے رزق حلال میں برکت عطا فرما روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما اے اللہ جو رمضان مبارک کے دن باقی ہیں مولا اس میں ہمیں کسرت کے ساتھ تیری عبادات کرنی تیری ریاضات تیرا ذکر کرنی کی توفیق عطا فرما اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی زندگی کو ہمیں تبدیل کرنی کی توفیق عطا فرما اے اللہ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارنی کی توفیق عطا فرما نبی پاک علیہ السلام کی ہر ہر سنت کو ہر ہر ادا کو ادا کرنی کی توفیق عطا فرما اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی سچی اتباع عطا فرما صحابہ اکرام کا سچا پیار عطا فرما اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کا سچا عشق عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو شریعت کے مطابق قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما مولا مرنے سے پہلے ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو توبہ پر استقامت عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو عذاب قبر سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری قبروں کو روشن و منور فرما دی اے اللہ قلب روضے قیامت ہم سما تمام کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اے اللہ جتنہ مسلمان ایزن فانس ایمان کے حالت میں گئے تمام کی بخشش فرما اے اللہ تمام کی مقفت فرما تمام کو اپنی اپنی قبر میں کروڑ کروڑ چین اور سکون اتا فرما اے اللہ تمام کی قبروں پر کروڑ ہا کروڑ رحمت نازل فرما اے اللہ تمام مرہومین مرہومات کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا اے اللہ ہم تمام کو بغیر حساب و کتاب داخل جنت فرما اے اللہ ہم حساب کے قابل نہیں ہیں مولا کریم اپنے فضل سے اپنے قرم سے اے اللہ ہم تمام کو جنت اتا فرما دی اے اللہ ہم تمام کو جنت میں داخلہ اتا فرما دی جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا حمید پڑھوس اتا فرما اے اللہ کل برودے قیامت سرکار علیہ السلام کے دست مبارکہ سے آبِ کاؤسر کے اجامتہ فرماؤ اے اللہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہ سے مہم بہرمند فرماؤ مولا کریم تمام دعاوں کو التجاؤں کو آرزوں کو اپنی بارگاہ علی نے قبول و منظور فرماؤ ان اللہ ملیکدہ یسلون علی النبی یا ایواللہی نامنن صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد 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 پاک ہم سب کی دعاوں کو اپنے بارگاہ علیہ میں قبول و مقبول فرمائے اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات کریں گے سپیشل ٹرانسمیشن عبادتِ رمضان میں آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنے دسترخوان پر آپ لوگ بھی دعا کریں اور انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی